اگر اس دیش میں پھر سے ایک بار کانگریس کی حکومت آتی ہے تو سمجھ لینا کہ پردے کے پیچھے آئی ایس آئی ایس کی حکومت آگئی کیونکہ موڈی جی کو ہٹانے کی ساجش پاکستان اور افغانستان سے ہو رہی ہے کیونکہ آئی ایس آئی ایس یہ سمجھ رہی ہے کہ اس دیش میں ہندو ووٹ اس وقت بٹا ہوا ہے اگر مسلمانوں کے ووٹ کو ایک جھوٹ کر کے موڈی کو ہٹانے کے لیے کانگریس میں ڈلوا دیا جائے تو موڈی جی کو ہٹا کر کانگریس کی حکومت بدائی جا سکتی ہے ہر ہندوستانی کو چاہیے کہ اپنے ووٹوں کا استعمال راشت میں کرے